بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ غربت جہالت اس پورے علاقے کا ایک اہم مسئلہ ہے نہ صرف پاکستان ہندوستان افغانستان بلکہ اس پورے علاقے کے یہ جو تین اہم ملک ہیں ان میں غربت بھی ہے جہالت بھی ہے حالی میں مختلف بات ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت ہی اہم تبدیلی ہمارے پڑوسی ملک میں آئی ہمارے ہاں تحریک انصاف کی صورت ایک پارٹی آئی جس نے کہ تبدیلی کا نعرہ دیا اسی طرح ہندوستان میں دوہزاد بارہ میں کریئٹ ہونے والی ایک جماعت نے لوگوں کو حیران کر دیا جو ریاستی انتخابات تھے اس کے اندر اور ڈیلی میں کی ریاست کے اندر جو انتخابات تھے اس میں عام آدمی پارٹی نے ایک سگنفیکنٹ کامیابی حاصل کی تقریباً اٹھائیس نشستیں انہوں نے حاصل کی اور ان کا صرف ایک نعرہ تھا جو اروند کجروال ان کے لیڈر تھے ان کا یہ تھا کہ میں اندر اروند کجروال ہوں اور مجھے آپ اور جھاڑو کو ووٹ دیجئے صرف ایک یہ نعرہ تھا جس نے کہ پورے ڈیلی کورس پوری ریاست جو ہے ڈیلی کی اس کو دھرتلی اس کے اندر مچا دی اور اس کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ پاپولر کر دیا اس پارٹی نے اب اس صورتحال میں ہے کہ وہ وہاں پہ حکومت بنا سکتے ہیں ریاستی اسیملی کے اندر ان کی اکثریت ہے گو کہ بی جے پی وہاں پہ سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی ہے مگر جو اہم پیغام تھا وہ یہ پیغام تھا کہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو ایک عام آدمی جو ہے ایک عام شخص جو ہے ایک عام فرد جو ہے ایک عام شہری جو ہے اس کے حقوق اس کے پولٹیکل اسیسمنٹ اس کا پولٹیکل پٹیسپیشن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کتنا اہم ہوتا ہے اور تبدیلی کی جو خواہش ہے وہ اس پورے ریجن کے اندر ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کانگریس کی جو شکست تھی اس میں آلو ٹماتر پیاز کی جو قیمتیں بڑی وہاں پہ وہ کانگریس کو لے ڈوبی پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں کیا ہمارے جو پڑوس میں تبدیلی آ رہی ہے کیا ہم اس کو فورسی کر سکتے ہیں کیا بلدیاتی انتخابات پہ اس کا اثر پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجارت کی بات کی جائے اور غربت کی بات کی جائے اس کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ان کو کیسے استوار کیا جا سکتا ہے پاکستان کے مختلف وفود حالی میں گزشتہ ایک ہفتے میں عمران خان سے لے کے مولانا فضل الرحمن میاں شہباز شریف سب لوگ جو ہندوستان گئے ہیں دورے کر رہے ہیں ہمارے کامرس منسٹر وہاں پہ خورم دستگیر خان گئے ہیں اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت بھی شروع ہو سکے گی تاکہ اس خطے کے غریب عوام کو اس کا فائدہ مل سکے اگر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ تجارت کے سمرات کیا ہیں تو دیلی کی نسبت اسلام آباد کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور تقریباً ایک سال میں جو باہمی تجارت ہے دونوں ملکوں کی وہ چار سو دس ملین ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کی جو بھارت کو برامداد ہیں اس میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا ہے جس کی بنا پر بھارت کی جو پاکستان کو برامداد ہے اس میں انیس فیصد اضافہ ہوا ہے اگر دونوں ملک اپنے تعلقات کو معمول پہ لے آتے ہیں اور اپنے اچھے تعلقات بناتے ہیں تو تقریباً دو اشار یہ چار ارب ڈالر کی جو ہماری ٹریڈ ہے وہ دس ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے جو کہ ایک حجم جس کو کہا جاتا ہے یہ سائز جو ہماری برامداد کا ہے وہ ہو سکتا ہے امیجیٹلی چھے ارب ڈالر تک پہنچنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر رہتے ہیں پاکستان کی جو بھارت کو برامداد ہے اس میں تقریباً اٹھائیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آ چکا ہے ٹوٹل پائنسو تیرہ ملین ڈالر ہیں جس میں کہ دھاتی خام مال دھاتی سکریپ ہے اس کے علاوہ کیمیکل کارٹن لیدر گوڈز ہیں یہ وہ سائی چیزیں ہیں جو پاکستان بھیج رہے اور اگر بھیجتا رہے گا تو جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہی عرصے کے اندر پاکستان کی دس ارب ڈالر کی ٹریڈ ہو سکے گی کیا پاکستان اور ہندوستان کے بیچ تعلقات پاکستان اور ہندوستان کے عوامت کے کام آئیں گے آ سکتے ہیں آنا نہیں چاہیے بلکل پاکستان ہندوستان کے بیچ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے لیکن یہ اس کو بھی حل ہونا چاہیے کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل ہونا چاہیے لیکن اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا تجارت سے اس دونوں ملکوں کی جو تقدیر ہے وہ بدلی جا سکتی ہے نہیں حالی میں پاکستان میں ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی ہے ایسٹی پی آئے نے کی اور اس نے اس حوالے سے مختلف اس پر بات چیت بھی ہوئی ہم نے بھی کچھ اپنے ہندوستان سے آئے وے مہمانوں کو یہاں پہ دعوت دیئے جو کہ وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ریٹ کے حوالے سے پالیسی میکنگ کرتے ہیں آج ہمیں جوئن کریں گے ڈاکٹر عابد سلہری صاحب جو کہ ایسٹی پی آئے کے سربراہ ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر پرادیپ مہتا صاحب جو کہ سربراہ ہے کٹس انٹرنیشنل ایک تنک ٹینک ہے جو کہ اس حوالے سے کام کرتا ہے ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یوں تو پانی اور بجلی کے حوالے سے ان کا نام ہے مگر میشت پہ بھی ان کی گہری نگاہ ہے اور پاکستان مسلملی نواز کی گورنمنٹ کو یہ بھی ریپریزنٹ بھی کریں گے ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر عوانیش صاحب جو کہ پروفیسر ہیں ڈیلی کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور خاص کر کے جو پالیسی منیجمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کا ماشاءاللہ ایک بہت نام ہے اندوستان کے اندر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد ان سارے سوالات کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ایک دوپیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد صلیری صاحب جو کہ سٹی پی آئی کے سربراہ ہیں پاکستان میں بہت شکریہ ڈاک صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرادیپ مہتا صاحب انڈین کٹس تھنگ ٹینک ہے اس کے سربراہ ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصادق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے مشیر برائے پانی اور بجلی اور ان سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں ہندوستان پاکستان کے بیچ ان کے ساتھ ہے ڈاکٹر آوانیش صاحب جو کہ پروفیسر ہیں ہندوستان میں ماشاءاللہ جانا مانا نام ہے لکھتے بھی ہیں گورننس پلس ہے گورننس ناو میں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی کے اوپر آپ نے بہت لکھا ہے عام آدمی پارٹی ہندوستان کے اندر جسے کہا جا رہا ہے کہ ایک انقلاب لے کے آگئی ہے ایک تو تھوڑا سا اسے انقلاب کا حوالہ دیجئے اور کیا عام آدمی پارٹی کا سلوگن یہی تھا کہ ہندوستان کے اندر جو غربت ہے یا مہنگائی ہے اس میں کمی واقع ہو اور عام آدمی کی آواز سنائی جا سکے دیکھیں میرے سمجھ سے عام آدمی پارٹی جیسا اس کا سیمبل ہے جھاڑو آپ نے جب بتایا وہ جھاڑو بہت سٹرائٹیجیکلی اس کو چھونا گیا تھا اس کا انڈیکیشن یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ گندگی کو صاف کرنا ہے اور ان کا پورا کہنا یہ ہے کہ چاہے وہ پرائیس رائز ہو کسی چیز کا بھی کوئی پروبلم ہو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پہ کرپشن ہے اور سسٹم میں کوئی کلین سسٹم چاہیے تو عام آدمی نے ایک تو یہ سلوگن لیا تھا کہ اگر سرکار کلین ہے تو جنتہ کو بھی بہت آرام ہے کیونکہ جنتہ کو اس کا خوست ہوتا ہے اگر سرکار کرپٹ ہو دوسرا ایک بہت بڑا چیز کیا ہے جو کہ آپ عام آدمیوں دیکھیں گے کہ عام آدمی میں ایک عام آدمی کو اپنی احساس ہوئی کہ وہ بھی ایک چینج لا سکتا ہے اس کا احساس کا ایک نظریہ آپ اس سے دیکھ سکتی ہیں کہ ہر ایک ویکتی جو اس کے ٹوپی کو پہنتا ہے اور وہ کہتا ہے میں عام آدمی ہوں آج تک مجھے نہیں لگتا سنسار میں کبھی ایسا کوئی چینج آیا تھا جس میں ایک عام آدمی یہ کہتا ہے اور اس سے اپنے آپ کا اسطیتوے ڈھونڈتا ہے کہ اس میں اس کو لگتا ہے کہ اس میں اس کی برکت ہو رہی ہے یعنی صرف ایک سال کے اندر دوہزار بارہ میں یہ پارٹی جنم لیتی ہے انہا آزارے صاحب کی جو مومنٹ تھی کرپشن کے خلاف اور لوگ پال بل کے لیے اس کے بعد یہ جنم لیتی ہے اور ایک سال دلی جیسی سٹیٹ جہاں پہ کانگرس تین سال سے تین دفعہ سے حکومت کر رہی تھی اس کو یہ پچھار دیتی ہے اتنی سٹرونگ یہ پارٹی بن گئی کیا دیکھیں یہ پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کر کے آپ نہیں دیکھ سکتی یہ پارٹی از ای مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اور جو مومنٹ ہے جو ایشو ہے اس کی جو بات ہو رہی ہے وہ بہت پرانی ہے اور یہ جس وقت سٹارٹ ہوئی تھی اس سے میں آپ کو ایک یاد ہوگا کہ ایک اور مومنٹ ہوئی تھی جو بہت پاپولر ہوا تھا وہ سولہ دسمبر کا کیس تھا جب ایک لڑکی کا بلدکار ہوا تھا سڑک پہ تو ہوا کیا تھا یہ دونوں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو جنتا ہے وہ اب اس چیز کو ٹولریٹ نہیں کر پا یہ ایک تھریس وڈ آگئی ہے اور جنتا اس پہ ریاکٹ کر رہی تھی اگر آپ دیکھیں گے تو جنہوں نے ووٹ کیا عام آدمی پارٹی کو وہ اس انسان کو بھی نہیں جانتا ہے اس آئیڈیالوجی کو ووٹ کیا ہے زبردست اب یہ عام آدمی کی روکسٹ بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر مصادق سے تم پوچھیں گے کہ عام آدمی کا پاکستان میں کیا حال ہے لیکن ہندوستان پاکستان کے بیچ جو تعلقات ہیں اس میں ایک عام آدمی کا فائدہ تجارت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا معیشت کی مضبوطی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہاں کہاں ہرڈلز ہیں کہ رکاوٹے کہاں کہاں ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا یہ رکاوٹے جو ہے مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈسین میکرس کا مائنڈ سیٹ بھی ہے اور اس میں اگر ہم تجارت کے حوالے سے دیکھیں اگر تجارت نہ ہونا ہوتی تو تھرڈ کنٹری سے تجارت کبھی نہ ہوتی دوبائی کے ذریعے سے ہو رہی ہے سنگاپور کے ذریعے جو بھی ہماری ایک ریسنٹ ریسرچ ہے کہ جتنی تجارت فارمل روٹ سے ہو رہی ہے تقریباً اتنی تجارت آپ کی تھرڈ کنٹری سے ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ دونوں اطراف میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی اشیا پسند بھی کرتے ہیں آرٹینیٹیب بھی ان کو چاہیے وہ چیزیں میاری بھی ہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اگر میں آج کی بات کروں تو میرے خیال ہے صرف ایک فیکٹر کو ہی ہم دیکھیں وہ ہے کہ پاکستان کا روپی ہندوستانی روپے کے مقابلے میں بہت کم ہے تو وہ ہی ہمارے لئے ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے جس کی بنا پہ ہم اپنی برامدات اگر شروع کر دیں نوملائز تو ہماری برامدات ہندوستان میں بہت زیادہ پینٹریٹ کر جائیں گی دیکھیں جو چیز کیسے ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قدر اتنی کم ہے اس کو دیکھیں اگر یہ چیز پاکستان میں دس روپے کی ہے اور یہ چیز ہندوستان میں بھی دس روپے کی ہے اور اگر پاکستانی یہ چیز بہا جاتی ہے تو ہندوستان میں ان کو پانچ روپے میں پڑے گی کیونکہ ہندوستان کا جو روپیہ ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ مضبوط ہے ستاون اٹھاون روپے ایک ڈالر میں ہندوستان کہتے ہیں ہماری طرف یہ ایک سو دس کو ٹچ کر کے واپس آ رہا ہے تو ہرموسٹ ڈبل کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ہندوستانی چیز یہاں پاکستان میں آئے گی تو یہ مجھے بیس روپے میں پڑھ رہی ہوگی پاکستانی بیس روپے میں کیونکہ ہندوستانی میں اس کی کاسٹر پروڈکشن دس روپے کی ہے یہاں پہ ڈبل ہوگی تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں اس کو خریدوں لیکن جب میری چیز ادھر جائے گی تو سستی ہوگی پرادی صاحب ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے اس کا کہ اگر پاکستان کے اندر روپے کی بے قدری ہے اور وہاں پہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر کیا پروڈمز ہیں آپ تو ٹریڈ پہ بڑا عرصہ کام کرتے رہے ہیں مشکل کہاں پہ ہے اس وقت مشکل جیسا آبیر نے کہا مائنسیٹ کی پروڈمز پولیٹیکل ہے پولیٹیکل ہے ایک تو جیسا جو اپنی بات ہو رہی تھی پہلے اس کا پروگرام شروع ہونے کے پہلے تو most favored nation status ورڈ کا وٹیو کے ممبر ہونے کے ناتے ہمیں ہر دیش کو ہر جنہ سدھ سے ہے ممبر ہے وٹیو کا اس کو ایم ایفن کا status دینے سب سے پسندیدہ ملک تو وہ اردو میں جو مطلب نکلتا شاید وہ بھی ایک پولیٹیکلی acceptable word نہیں ہے ہندوستان نے یہ status پاکستان کو دے رکھا ہے انیس سو پہ چائنوے میں انیس سو پہ چائنوے میں وٹیو آیا تھا اور سب کو دینا پڑتا اور اس کا ہم نے جھگڑا بھی نہیں کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ آپ دیکھیں آج پاکستان کے ساتھ انڈیا کا بھارت کا ایک پرنتیش شہر ہے پورے ایکسپورٹ میں تو یہ نہیں اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے لیکن پوٹنشل بہت زیادہ ہے ظاہر ہے کہ بڑی منڈی ہے مطلب سوا عرب کی آپ کی عوام سوا عرب کی عوام ہے اس کے لئے پاکستان کی ایکسس میں جو کہ بہت قریب ہے اور اگر ہم اپنی چیزیں وہاں بھیٹھتے تو ہمیں فائدہ ہوگا اس کا بالکل اور یہاں بھی ایسے کئی آپ کے سیکٹر ہیں جہاں کی اگر آپ کو یہاں چیزیں سستی ملے گی دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا جسے دوائیں ہیں دوائیں ہیں بہت مہنگی بکتی ہیں اور گاڑیاں ہیں تو بیلرز ہیں گاڑیاں کھاس کر چھوٹی گاڑیاں بہت کم سے کم دوگنے دام میں ملتی ہیں میں آپ کو دو ہی سیکٹر کی بات بتا رہا ہوں یہ بھی ایک کارنے کی ہے کہ ویسٹڈ انٹریس یہ بھی اپوز کرتا ہے اگر کھولنا پڑے گا بھارت کے ایکسپورٹ کی لئے تو ہمارا مارکٹ شیئر کم ہوگا لیکن ہوتا کیا عام طور سے عام عوام کا نقصان ہوتا ہے عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے جو کہ ایک عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے میں ایک تھوڑا سا کریکشن کرنا چاہتا ہوں ہندوستان میں جو انہوں نے بات کئی آپ نے اس کو تھوڑا کلیر تو کیا ہے لیکن خالی دلی راجعہ کے اندر عام آدمی پارٹی نے چوناب لڑا ہے باقی جو چار اور پران کے وہاں نہیں لڑا اور اگر لڑے تو ظاہر ہے کہ تبدیلی آ سکتا ہے وہ یہ لیکھنا چاہ رہے تھے جو ان کی جو سٹیٹیجی جو مجھے سمجھ بھی آئی کہ کم سے کم دم سے کم دلی میں تو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھے مارکٹ ہو سکتا ہے بعد میں آ کے چل کے دوسرے پروونسز میں بھی جائیں گے اور وہاں پہ ان کو سفر ظاہر ہے کہ جو جنرل الیکشنز آپ کے ہوں گے عام انتخاب جسا ابتیس نے بتایا کہ ایک جو لوگوں میں تک فرسٹریشن ہو گیا تھا یہ اس کا ایک ہمارے ہاں بھی ہے یہ ڈاکس صاحب اور یہ آپ کو جو ووٹ ملا وہ بھی اسی تحریک انصاف تحریک انصاف میں تبدیلی آئے پھر ایون پی ایم ایل این کو ظاہر ہے مجوریٹی پارٹی ہے ان کو جو ووٹ ملا وہ بھی تبدیلی کے نام پہ یہ روشن پاکستان کہ ہم ایک روشن پاکستان بنائیں گے روشن پاکستان کے عام آدمی کے لیے آپ کی گورنمنٹ جو بلکل قریب بھی ہے جو دو اشاریہ چار ارب آپ کو دے رہی ہے صرف ڈالر دس ارب دے سکتی ہے ڈالر وہ آپ نے یہ ایکسیس کر رہے ہیں کیوں نہیں ایک تو یہ عام آدمی والی تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام آدمی ہے جمہوریت کا ممبا ہے یہی ہے بس جمہوریت چاہے وہ ایک نئی پارٹی کے زمرے میں ہو کہ ایک نئی پارٹی جو ہے اس نے دلی کے اندر آ کے ایک انقلاب برپا کر دیا چاہے وہ پاکستان کے اندر کی بے شمار اگزسٹنگ پارٹیز کی موومنٹس ہوں چاہے وہ جیسے آپ تحریک انصاف کا ذکر کر رہے تھے یا چناؤ کے اندر جیسے نواز لیگ کو لوگوں نے پسند کیا تو یہ عام آدمی نے الٹایا یعنی اگر پچھلے پچھلی حکومت سے آپ پوچھ نہیں تھے مگر ان کا نشان تھا جھاڑو اور اس جھاڑو نے جھاڑو پھر دیا کانگرس جیسی بی جے پی جیسی پارٹی کے اوپر یہاں پہ ابھی تک عام آدمی کی کوئی پارٹی نہیں ہے انکلیوڈنگ تحریکین صاحب پی ایم ایل این پی پس پارٹی معاملہ سین کے بھی خواست کا ہے عام آدمی تو آپ نام لے رہے ہیں ایک عام آدمی کا نام ہے تو عام آدمی کی پارٹی یہاں پہ کیا ہوگی اور وہاں پہ بھی وہ جو کمیشنر صاحب جنہوں نے پارٹی بنائی وہ عام آدمی کو جھاڑو پھیرنے والے تو نہیں ہیں ان کا بھی تعلق خواست سے ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کا دکھ درد آپ سمجھیں اگر ایک وقت کی ضرورت کرپشن ہے تو اسے ہٹائیے اگر ایک ملک کے اندر تاریکی پھیلی ہوئی ہے تو اسے ہٹائیے اگر کسی اور ملک میں ترقی نہیں ہو رہی معاشی مسائل درپیش ہیں تو اسے ہٹائیے تو جمہوریت کا تو ایسنس یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہو تین چار پانچ سال آپ کا معاملہ بدل جائے گا ملک کا تو آپ کا پرانا آئیڈیا کہ انیس سو اکھتر میں 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 یہ کہا کرتا تھا وہ اب نہیں چلے گا تو چاہے آپ ترشی ٹوپی پہنے بار بار آئے گی اقتدار کے اندر جس اسی کا چناؤ ہوگا جو لوگوں کے درد ایک بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے ڈاکٹر آوید سے بھی پوچھوں گی اور آپ سے بھی لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کہ جو ووٹ ملا پاکستان مسلم لیگ نواز کو وہ ہندوستان سے دوستی کا بھی منڈیٹ تھا ہے کہ انہوں نے کہا کر دوستی کریں گے تو اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ اتنی بڑی جو منڈیا ہے یا اتنی جو اس خرطے کی غربت ہے اس کو کیسے کم کر پائے گی پی ایم ایل ایل اور وہاں آپ کے الیکشنز ہونے والے ہیں اور ان الیکشنز کے اندر انٹی پاکستان کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت نعرہ لگایا جا رہا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی ایک بریک لیتی ہوں بریک کے بعد اس پہ واپس آئیں گے کہ اگر ہندوستان کے اندر پاکستان کے خلاف ووٹ پڑتا ہے جو کہ ابھی تک یہاں پرسیپشن ہے تو پھر تعلقات کیسے بہتر ہوں گے ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بھارت سے دوستی کا ووٹ پی ایم ایل 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 کہتی ہے کہ ہمیں ملا ہے اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر اور وہاں پہ ایک انٹی پاکستانیزم فضاء ہے تو کیا یہ ایک پرسیپشن ہے کہ یہاں وہاں پہ مودی صاحب جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف تو آنے والی گورنمنٹ کس طرح سے پاکستان انڈیا تعلقات بہتر بنا پائے گی خاص کر کے تجارت کیا دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کرے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ابھی کوئی کیمپین نہیں ہے اور اس کا وجہ بھی میں سمجھتا ہوں میں واپس جا ہوں کیوں بتاتا ہوں کہ ابھی جو صاحب کہہ رہے تھے کہ پولٹکس کو ان کے ایشو سے جوڑنا پڑے گا جیسے جیسے ایشو بدلتا ہے اس کو ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہوا یہ کب نہیں ہوتا ہے تب نہیں ہوتا ہے جب جنتہ عوام اور جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے آم آدمی اس گیپ کو بھر دیا ہے جب آم آدمی اس کو بتا رہا ہے تو اس میں گیپ نہیں ہو سکتا ہے تو آج اگر آپ دیکھیں گی جتنے بھی کیمپین ہیں چاہے وہ بی جے پی کے ہوں یا نریندر موڈی کے بھی ہوں یہ ڈیولپمنٹ آجینڈا پہ ہو رہے ہیں نریندر موڈی کے کتنے کیمپین ایسے ہیں جس میں کہ وہ اگر دیکھا جائے تو دوسرے ریلیجیس کمیونٹیز کے لیڈرز کو بلا کے یہ شیئر کرا رہے ہیں کہ ان کی اکنومک سٹیٹس کیسے بڑی ہے کیونکہ ایک عام آدمی کو اگر سچائی پوچھیں گے میں اس کے اوپر کچھ کام بھی کیا ہوں اس کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا نیتہ کون ہے اس کو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ اس کا چولہ کیسے جلے گا اس کے گھر میں سواس کا کیسے کھیال ہوگا اور اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کانگریس ہوگی کی بی جے پی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا مدہ اگیسٹ پاکستان تو نہیں ہوگا اگر ہوگا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کسی بھی پارٹی کے لیے اور وہ دونوں پارٹیاں جانتی ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے تو وہ دونوں پارٹیاں اس کا مطلب ہے یہ جو پرسیپشن یہاں پہ ہے کہ انڈیا پاکستان انڈیا کی الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہوں گے تو یہ جوگ ساب کہہ رہے کہ ایسا نہیں میں اسے کافی حد تک اگری کرتا ہوں دیکھیں بلکہ ہوگا یہ اگر آپ اگر آپ نواز واجپائی دور کو دیکھیں اس میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا کے پراغرس جو تھی وہ نظر آ رہی تھی جب مشرف صاحب نے بھی جب انڈیا کا وزٹ کیا تھا تب وہاں پہ بی جی پی گورنمنٹ آپ کو ملتی تھی ہوتا یہ ہے کہ جو ہو ہیں آپ کی پارٹیز رائٹ ٹو دہ سینٹر جب دونوں طرف وہ ہوں گی اگر الیکشن کے بعد ہم تھوڑی در کے لیے کہیں کہ کانگریس تینٹر نے اور پورے کر چکی شاید اس کا چوتھٹر نے اور نہ ملے اور وہاں پہ بی جی پی کچھ حلائنس بنا کے آ جاتی ہے میں ایک ازمشن دے رہا ہوں تو اگر آپ کی جو پارٹیز جو ہیں وہ رائٹ ٹو دہ سینٹر ہیں اور یہاں بھی ایک رائٹ ٹو دہ سینٹر پارٹی موجود ہے تو ان کے اپوزیشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جو کہ جہاں تو عوام نے ووٹ دیے گا میہا صاحب کو وہ ملتی اعتراض دیکھتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لگ نون اور جو بی جی پی ہے اگر وہ آپس میں تعلقات اچھی کرنے کی بات کریں گی نہ اس کو کانگرس اپوز کر سکتی ہے نہ پاکستان میں اے این پی یا پیپرز پارٹی جو ہے یا پیٹی اے وہ اس کو اپوز کر سکتی ہے اگر کانگرس اور پیپرز پارٹی بات کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو لگتا کہ شاید کوئنوں کو پارٹی اس میں اپوز کر دے کانگرس کو بی جی پی سے خوف تو ہے لیکن میتہ جی یہ جو ہے کہ وہ خوف تو موجود ہے مگر اس کے باوجود ہم تو دو ملکوں کے اس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا یہاں تو ووٹ مل گئے آپ کو کہ ٹھیک ہے آپ ہندوستان سے دوستی کریں لیکن ہندوستان کے اندر اگر یہ مسئلہ نہیں ہے اور انٹی پاکستانیزم بھی نہیں ہے تو پھر کیسے گورنمنٹ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت ایک امپورٹن بات کہنا چاہتا ہوں انٹی پاکستان ایسا کوئی سنٹیمنٹ نہیں ہے ہمارے الیکشن کیمپنی میں ابھی بھی راجستان میں چنا ہوا ہے جو کہ پاکستان سے لگا ہے اور میں راجستان سے ہوں میں نے تو کہیں نہیں سنا اور اگر اسی طرح یہاں سے اسی طرح ہم لوگ بات کرتے رہیں گے تو یہ مائنسیٹ کی بات جو شروع میں کہی تھی وہ کبھی چین نہیں ہوگا اچھا لیکن موڈی جی کہ ہم نے بہت سارے جنسے دیکھے ہیں میرا کہلہ چیز کو ہم انٹی پاکستان کہہ رہے ہیں وہ اگر دیکھے تو انڈیا میں اس کو انٹی ملٹ اینسی کہتے ہیں اور پھر وہ اس کو جوڑا جاتا ہے کہ اچھا جی چونکہ ابھی تھا کہ جتنے کیسز ہوئے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ پاکستان سے اب یہاں پہ ڈاکس آپ کے لئے سوال لکھتا ہے وہ اسے لنک کر لیتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ میرا کہلہ ہے جب پرائم منسٹر واشنگٹن میں تھے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی امریکہ میں تو پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ ہم نے پتا ہے کہ ہمارے کون کون سے ویکنسز ہیں اور ہم ان کو امپروپ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ پاکستان نے توٹی ڈنائی کیا تھا ابھی بھی پرائم منسٹر نے جو کل بار بھی ہے راکبان جی سے جو ہائی کمیشنر اب یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ٹریک ٹو پولیسی کی جو بات ہو رہی ہے اچھا آپ بات کمکل کر لیجئے پھر اس کے بعد میں نواز شریف was very gracious انہوں نے شروع میں سب سے پہلے ہی انہوں نے جو ایک قصہ ہوا تھا اس کے پر انہوں نے معافی مانگی بہت gracious تو مطلب ان کا intention تو صاف نظر آتا ہے میں یہ کہنے چاہوں گا کہ یہ بہت ضروری باتیں کہ ہم اسی طرح اگر بات چیت کرتے ہیں تو یہ جو دوریاں ہیں یہ کم نہیں ہوں گی اچھا اب ڈاک سب یہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے اور ابھی آج ہی خبر آئی ہے کہ امریکہ کا دباؤ ہے کہ آپ بھی پرسندیدہ ملک انڈیا کو کریں اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کیوں نہیں کرتے کیا وجہ ہے کیا ہماری طرف سے کچھ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ پرابلمز ہیں یا پلٹیکل پرابلمز ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس راستے پر گامزن ہیں اور یہ جو جو مہتر صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا میں اس کا جواب نہیں دے پایا معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تجارت جو ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے یہی ہے رکاوٹ کہ ایک ہم نے لے لیا یعنی میں بھی تقریر کر رہا ہوں تو آپ سے اب بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے موز سے کوئی بات نکل جائے ایسی ویسی کوئی اگر چناؤ کے لیے تقریر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی سخت بات کر دی اب وہ ایک سخت بات اٹھا کے پوری انڈین پولیٹکس کو ریڈیوز کر دینا اس سخت بات کو سبورڈنیٹ کر دینا یا پوری پاکستانی انٹینٹ جو ہے جو ہماری خواہش ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہمارے صدیوں کے تعلقات ہیں معاشی یعنی کئی سو سال سے اور مسلمانوں کی آمد سے پہلے سے بھی تجارت بھی چل رہی تھی معاشرتی معاملات بھی تیہ ہو رہے تھے پھر مسلمان آئے اس میں بھی تجارت چلتی رہی معاشی معاشرتی نظام چلتا رہا ہمارے بڑے گہرے تعلق ہیں اس ریجن کے اندر تو ان تعلقات کی اگر آپ صرف نویت کو جانچنا چاہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو سینتالیس میں جب تقسیم ہوئی جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت پاکستان کی پچاس فیصد جو ایکسپورٹ ہے اور بتیس فیصد امپورٹ جو ہے وہ صرف ہندوستان کے ساتھ تھی اور پورا بجٹ بن سکتا تھا بلکہ ہمارے ہاں ایک کولر بنتا تھا تو وہ کہتے ہیں اگر وہی صرف ایکسپورٹ ہوتا رہتا رہبر کولر جو کہ ہندوستان کی بڑا پسند کیا جاتا تھا تو شاید ایک بجٹ بن سکتا تھا تو اب اس وقت اگر آپ دیکھئے تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی جو تجارت ہے وہ چار سو ساٹھ ارب ڈالر کی اس میں سے صرف ایک اشاریہ سات ارب یا دو سو دو ارب ڈالر جو ہیں وہ باہمی تجارت ہے باقی سب ہم تمام ممالک کے ساتھ کریں بھئی تجارت تو نہیں رک گئی تو جہاں پہ زبان کا کوئی معاملہ نہیں ہے جہاں پہ لاہور سے آپ تیس میل دور ہیں جہاں پہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ملتا جلتا ہے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ابھی بھی بیٹھے بات کر رہے ہیں وہاں پہ تجارت کا نہ ہونا اس میں یہ شکوک و شبہات ہیں اور یہی شکوک جو بعد میں ایک عوامی زبان میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے میڈیا کے اندر پکڑے جاتے ہیں میڈیا اور ہمارے میڈیا سے زیادہ جو ہسٹلیٹی ہے وہ آپ بھی اس پہ ضرور بتائیے پھر میں مہتا جی کے پاس بھی آوں گی اور ڈاکٹر عابد کے پاس بھی کہ آپ کی میڈیا کے اندر ہسٹلیٹی بہت زیادہ ہے کمپیرٹیو لی ہمارے میڈیا کی تو کیا یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہندوستان کیونکہ وہاں پہ بکتا ہے پاکستان کے خلاف دیکھیں میں بتاؤں دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے میڈیا جو انڈیا میں ہے یا پاکستان میں کبھی فیکٹس پہ ہوتی ہے مگر دو طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ریاکٹ کرتا ہے ایک ہوتا ہے ایموشن پہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکنومکس پہ جیسے بینیفٹس پہ اگر آج کبھی اگر آپ SDPI کے سیشن دیکھیں جو منسٹر صاحب کہہ رہے تھے یا جو ہمارے میٹنگ میں پریسنٹ صاحب کہہ رہے تھے پولیٹیکل ڈیسیزن جو ہے آج کل ڈومینیٹ کرتا ہے ایکنومک ڈیسیزن پہ جو ساری باتیں کہہ رہے تھے کی کیسے چینج ہو رہا تھا ایکنومکس پہ ایکنومکس پہ ایکنومکس پہ ایکنومکس پہ ایکنومکس پہ ایکنومکس پہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ میڈیا تو وہی کہتی ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں مگر جو یوٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ نمبر آف یوٹ جو ووٹ کرے گا وہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اگر آپ اس کو بھی جھاڑو کو بھی دیکھیں گے تو کیونکہ اس کا یوٹ وولنٹی از اتنا بڑا تھا جیسی یہاں تحریک انسان بلکل تو اس وجہ سے جو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ اس چیز کو مانیں گی ڈیسیزن جو ہوتے ہیں وہ کیول اس بیسیز پہ نہیں ہوتے ہیں کہ نولیج کتنا ہے وہ اس بیسیز پہ ہوتے ہیں کہ کسیز کا گیان نہیں نولیج نہیں تو یہ سائد مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا رول ٹوارڈز پاکستان انٹی پاکستان یہ نہیں ہو سکتا کیا بہت کل یہ کیا کیا ایسے بیریئرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ڈاکسا آپ کے اس وقت پاکستان کی ٹریڈ ہندوستان کی ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے میں ٹریڈ سے پہلے وہ میڈیا پہ آنا چاہ رہا تھا مجھے جو جب میں پاکستانی اور انڈین سیفل سوسائٹی کو کمپیر کرتا ہوں اور اس کی مجھے ایک بڑی کلیر ریزن نظر آتی ہے جو میری اپنا انیلسز ہے انڈیا میں چونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کانٹینوڈ رہی ہے پچھے چھے دہائیوں سے وہاں پہ اداروں پہ ٹرسٹ ہے چونکہ ان کو اپنے انسیٹوشنز پہ ٹرسٹ ہے لہٰذا وہ وہاں پہ بہت کم آپ کو ملے گا کوئی بھی جو کہ جو سٹیٹ کی نیشنل پالیسی ہے اس کے خلاف آپ کو بات کرتا ہوا وہاں پہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہو سکتا لیکن اداروں پہ مکمل اعتماد ہے ہمارے ہاں چونکہ بہت سے ایسے ادارے تھے جنہوں نے اس جمہوریت کو بار بار ڈی ریل کیا بہت سے ایسے ادارے تھے جو کہ جمہوری سسٹم کو اور عوام کے اخلاف آتے رہے تو ہمارے ہاں ڈیفنیٹ ایک کنسپیرسی تھیوری جی ہے وہ آ جاتی ہے اور ہمارے ہاں وہ جو ایک ویلنگ نیس ہے کہ ہم سٹیٹس کو کو بھی چیننج کرتے ہیں ہم مختلف پالیسیز کو بھی ایک کنسپیرسی تھیوری سے دیکھتے ہیں اور اس کے نیگیٹیویٹی فوری طور پر بھونتے ہیں اور ہم سسٹم کو فوری طور پر چیننج کرتے ہیں جو کہ یہ چیز آپ کو انڈیا میں نہیں ملتی ہے زہرہ جو جو ہمارے ہاں ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے رہیں گے یہ تطلبیلی پاکستان یہ چیز انڈیا میں نہیں ملتی ہے میں پچھلے پندرہ سال سے تو کام کر رہا مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ تو وہاں پہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اچھا جی یہ پالیسی جو ہے یہ بلکل اس حکومت نے وہ یہ تو کہیں گے غلط ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جانبوج کیسے بنائی گئی ہے کہ اس سے عام لوگ کا اس کو نقصان پہنچائے جائیں ہم بڑا کھل کے کہتے ہیں ہمارے ہاں تنقید زیادہ ہوتی ہے پالیسیز کے اوپر ہوتی ہے یہی مزاج وہاں پہ میڈیا کا ہے مجھے یہ پوچھنے میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں چاہتے ہیں ہم کے اپنے ویورز ہمارے جو ہیں وہ جانے کہ کون کون سے ایسے آئیٹمز ہیں میتہ جی جو کہ ہندوستان میں ضرورت ہے جن کی پاکستان کو اور جس کی ٹریڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا ہندوستان کا جو سارف ہے یا کنزیومر ہے وہ بھی بڑا خوش ہوگا اس سوال کے جاوات دینے کے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے جو پہلے کہا تھا جو پاکستان بیشنگ جو ہوتی انگل میڈیا میں that is only restricted to few issues ایک تو چھبیس گیارہ جو بامبے میں جو ہوا تھا وہ ابھی تک لوگوں کا ذہن میں ہے نمبر ایک نمبر دو پھر ریسنٹی جو بارڈر انسیڈنس ہوئے ایلو سی پہ ایلو سی پہ وہ ضرور ہوتا آپ جیسے لوگوں نے کہا میڈیا بھی اچھالتا ہے میڈیا کیوں اچھالتا تھا کہ ٹی آئر پیز ملے اگر آپ ایک کسی سمجھدار آپ کے جیسے کسی سے بات کر رہے انکر پرسن سے کہتا ہے اگر ہم اگر نہیں کریں گے اس طرح سے تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں صحیح بات ہے اب آپ کے اس سوال پر میں آتا ہوں اچھا اس پہ میں بریک لینوں بریک کے بعد پھر آپ سے اور ڈاکس آپ سے دونوں سے اس پہ بات کر لیں گے کہ کون کون سے آئیٹمز ہیں ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے عام آدمی کے فائدے کے لیے کون سے آئیٹمز ہیں جو کہ بورڈر پار جا سکتے ہیں جو کہ ہماری بلکل نیکسٹ منڈی ہے اس تک ہماری ایکسیس کیا ہو سکتی ہے ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دو اور پھر ہمیں یورپی یونین نے ایکسس دی ہے بھی اور ڈیوٹی فری دی ہے جی ایس پی پلس ملا ہے پاکستان کو ٹیکسٹائل کے واسطے تو وہاں پہ کون سے آئیٹمز ہمائے جا سکتے ہیں فود سٹافز ہیں کیمیکلز ہیں سیمنٹ ہے ایسے بہت سارا آئیٹمز جو پاکستان آٹومو بیل کے سپیر پارٹس ہیں اس کے بعد آپ کو روچک کسے بھی سنا سکتا ہوں لیکن اتنا سمیں نہیں ہوگا اور یہ آلو ٹماتر پیاز آلو ٹماتر پیاز بہت ساری چیزیں ایسی ہے پیاز تو آیا بھی ان دنوں جب ہمارے ہاں جب بڑی مشکل ہو رہی تھی جب چاہز گوداما میں بھر رہا خانتا ٹریڈرز نے منفع خوری کے لیے تو اس میں پاکستان سے ایمپورٹ ہوا تھا اچھا جو پھر وہاں چیز کے نیچے آئیٹمز جائے اس کے ایک انڈیا میں ایک چیز بھی ہے وہ ساس سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر سے چل کے آئے پاکستان سے تیس کلومیٹر سے جا سکتی ہے ہاں تو ظاہرہ وہ ایک جو کمیونکیشن کا پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے پنجاب کو دیکھیں تو بدین ٹھٹا سے جو ٹماتر آنا ہے اس کی بجائے اگر میں پنجاب سے عمر سرسر آ رہا ہے یا وہ لدھیانہ سے آ رہا جو کہ آپ کو چار گھنٹے میں پہنچ جائے گا پارشیبل کمارڈر اچھا لیکن یہ جو ڈاکس سب بات کر رہے یہ ایک خواب ہو سکتا ہے یہ ہو رہا ہے یہ خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ کمارڈر بھی آپ کھا رہے ہیں اور انڈین کیلہ بھی آپ کھا رہے ہیں بلکل بلکل کھا رہے ہیں لیکن کیا ایسا کیا جائے کہ دونوں کے بیچ میں جو ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو اور اس کے بعد یہ روابط مضبوط ہوں دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تقنیقی چیزیں اور ایک جن کو میں کہتا ہوں غیر تقنیقی چیزیں تو پہلے غیر تقنیقی پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں پھر کچھ تقنیقی باتیں کر لیں گے تو غیر تقنیقی طور پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو معاشی ترقی ہوتی ہے اس کے اندر small trader جو ہوتا ہے small to medium size جو ہوتی ہے وہ کوئی ستر اسی فیصد کے قریب employment generate کرتی ہے اور ہندوستان اور پاکستان اس میں کوئی exception نہیں ہے تو یہ بڑے بڑے delegation لے کر جانے جی تو بڑے بڑے delegation لے کر جانے سے اور بڑے بڑے infrastructure کے project جو ہیں ان کی بات کرنے کہ یہاں سے اگر یہ ہو جائے اور یہاں سے اتنے عرب سو عرب کا یہ ہو جائے اور تین چار انویسٹر ہمارے اور تین چار ان کے انویسٹر بیٹھ جائیں اس سے کام نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو تنگ نظری ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا فراخ دلی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہوگا اور جو contact ہے وہ جس طرح ابھی وزیراعظم صاحب نے ایک نئی شروع کی ہے سکین کہ بھئی آپ جو یوت جو نوجوان لوگ ہیں ان کو بیس بیس چالیس چالیس لاکھ روپے کا کرزہ دیں تو ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں ایک لاکھ میں سے تقریبا سبتر ہزار لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ہندوستانی بورڈر پہ بیٹھے ہیں جو اس تیس چالیس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سے اٹھا کے چیز کہیں لے جا سکتے ہیں اور اپنے ہی طرح کے کسی آڑتی کو جو دس بیس لاکھ روپے کی تجارت کرتا ہے اس کو دیں تو دونوں طرف ترقی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے بڑی انٹرسٹنگ ایک یہ سٹیڈی میرے سامنے ہے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بیس سال کا امن معاہدہ ہو جائے ہندوستان اور پاکستان کے بھی جیسے دس سال کا تو ہوا ایلو سی کے حوالے سے تو پچیس فیصد دفاعی بجٹ بھی جو دیفنس بجٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور پاکستان ساٹھ ارب ڈالر کا قرضہ چکا سکتا ہے ہر شہری کو بیس ہزار روپے دے سکتا ہے ہر عام آدمی کو بیس ہزار روپے دے سکتا ہے تو کیوں ہم ایسی ماحول کریئٹ نہیں کر سکتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں ہے دیکھئے اگر آپ دیکھیں کیا ہندوستان کی طرف سے بہالے کیئے آج تو ہم ہندوستان کی بات کریں نہیں ایسا بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہم ایک اچھے راستے پر گامزن ہے اور ہمیں اس راستے پر گامزن رہنا چاہیے سبسٹی ریٹس ہیں ان کے بجلی ٹو بیس کریے اپنے کسالوں کو جو ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں بیجلی نہیں ہے ہم آپ کو بیجلی بھی بیشنے کی بات چل رہی ہے بات چل رہی ہے ابھی چل رہی ہے ابھی چل رہی ہے بات چل رہی ہے لیکن اس کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے ہندوستان سے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ ایچ وی ڈی سی ایک سٹیشن ہوتا ہے جس کو بنانے میں تین دو اڑھائی سال ہمیں لگ جائیں گے اور سوز بیڑھ سو ملین ڈالر بھی لگ جائے گا تو ہم آپ کو ایک آئیلنڈ بنا دیتے ہیں اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی فلکچویشن سے آپ میں کہاں تباہی آ جائے گی تو آپ اس آئیلنڈ کو بجلی آپ سپلائی کر دیں مگر ابھی تک وہ معاملہ تینی ہوا ہندوستان for their own reasons good reasons infrastructure reasons اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں آپ ایچ وی ڈی سی سٹیشن بنائیں تو ہم بنائیں گے وہ اس وجہ سے بنائیں گے کہ ہم تو یہ جو تجارت ہے صرف ہندوستان نہیں سینٹرل ایجیا سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو کلاسہ 1000 ہے جس میں ہم 1000 میگا وارٹ وہاں سے لیں گے نہیں ابھی دیکھیں نا ایران کے اندر انہوں نے مطبع بھارت نے ایران کے ذریعے جو ہے وہ کر رہے ہیں ہاں تو ہم سے کیوں نہیں وہ ہمارے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے مگر جو لازٹ چونکہ بلکل کچھ ہی منٹس رہ گئے ہیں تو ڈاکس سب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر بھارت کی طرف سے ہمیں رسپونس نہیں ملتا جیسے ہمارے وزیر آزم کی خواہش ہے من مہن سنگھ صاحب یہاں پہ آئے اور وہ نہیں آتے تو پھر ون سائیڈ ایفرٹس جو کہ پاکستان کر رہے ہیں اور پلٹیکل گورنمنٹس انڈر پریشر ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کیسے ہوگا ساری پارٹیز وہاں پہنچی ہوئی ہیں ہاں ساری ہماری پارٹیز وہاں پہ آپ کی طرف سے کوئی نہیں آتا وہ آئیں یہاں پہ اپنا گاؤں دیکھیں من مہن سنگھ صاحب کیوں نہیں آتے دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو کیا اگر پولٹیکل پارٹی یا سٹیٹ اس چیز کو کیول بڑھا سکتا ہے یا اور بھی کوئی طریقہ ہے میرے انداز سے پولٹیکل سسٹم اپنے ایک پیس میں بڑھے گی مگر آپ دیکھیں گے جو آپ پہلے پوچھ رہی تھی کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیزیں جیسے کی کلچر اور فوڈ میں اگر آپ کلچر سے ریلیٹڈ دیکھیں گے انڈین موویز ہو بولیوڈ ہو چاہے پاکستانی سنگرز ہیں پروبائیبلی وہ لوگ بہت پاپولر ہیں چاہے وہ تو اس دوران اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نظریہ نہیں ہے مارکٹ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹکنالوجی ہے تو وہ پولٹکس سے نہیں رکھ پائے گے وہ کبھل آپ ڈیلے کر سکتی ہیں تو وہ جرور آئے گا ہندوستان کے اندر ایک چیز ہے لیش ڈیویلپنگ کنٹری سیفٹا سیفٹا نے کچھ بتایا کہ آپ کچھ چیزیں اگر امپورٹ کریں تو ٹیکس لگا سکتے ہیں اب ہندوستان کے پاس دو ہیں انہوں نے دو چیزیں بنا رکھی ہیں ایک ہے نون لیش ڈیویلپنگ کنٹری وہ پاکستان ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چاہے گا کہ اس کے تمام محرمات پاکستان سکتے ہیں سر ٹائم گھلکو ختم ہو گیا میں آم سوری میں اس پہ مہتہ جی آپ کا آپ کا جواب لے لیتی مگر وقت ختم ہو گیا یا آپ کہہ دے کوئک لی اگر کہنا چاہے میں آئے انڈرس پوائنٹ بچھ آئی وہ میڈ با ہیم ٹیک کہ کہ بہت ہوں سے ملتا ہوں چھوڑے ٹریڈر سے وہ ریگولر آتے جاتے رہتے ہیں اور بہت ہی سے فرق پڑے گا جیسے دوبارہ بہت بہت شکریہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اور جیسے جیسے ہم نے کہا کہ ہندوستان کے اندر عام آدمی پارٹی انقلاب لا رہی ہے یا لایا کسی حد تک انہوں نے یہاں بھی عام آدمی کی زندگی پہ تب فرق پڑے گا جب ہم یہ ان کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جو ٹریڈ ہیں وہ ہمارے پڑوسیوں جو ہمارے بلکل بغل میں منڈی ہیں اس تک ہم نے پہنچنا ہے اور نیچلی ہندوستان کو بھی پاکستان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے اس پورے معاملے کو دیکھنا پڑے گا تاکہ اس ریجن کے اندر خوشحالی ہو اور عام آدمی جو ہے وہ واقعی ایک کامیاب رول جو ہے اپنا پلے کر سکے اس معاشرے کے اندر ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں اب یہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں سب نے کیا اب تک اپنے فیصلے لیکن اب ہوگا فیصلہ عوام کا